السلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کا ویلاغ سٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ایسا ہے کہ میں جا رہی ہوں امی کے گھر اب اس لیے جا رہی ہوں ایک تو مجھے جات گئے ویبی نہ تین چار دن ہو گئے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں میں امی کے گھر نہیں گئی اور دوسرا میں نے جا کے دینا ہے اپنی چھوٹی بھابی کو ایک سرپرائز سرپرائز کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ ہے جی ویلوٹ کی ایک شال وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے دو ویلاغ پہلے کی بات ہے میں نے امی کے لیے ایک شال لی تھی امی نے منگوائی تھی تو بھابی نے دیکھی نا تو اسے بہت اچھی لگی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ باجی آپ مجھے بھی لا کے دیں تو اس وقت تو میں نے سرسری سا جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ واقعی میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں اس کو لے کے دوں گی نا تو میں لے کے آئی بھی ہوں آج تقریباً تین دن ہو گیا میں لے کے آئی بھی ہوں لیکن میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں جا کے اسے دوں ابھی ٹائم ہو گیا ہے تقریباً وہ نے گیارہ ہو گیا ہے ابھی میں دس بجے پالر سے آئی ہوں تو میں نے کہا نہیں اب تو مجھے نا لازمی آجے تو لازمی میں نے آج دینی ہے اسے تو اس سے بلکل بھی نہیں پتا ابھی جا کے اسے دوں گی تو دیکھنا کتنی خوش ہوگی تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں پیچھے میرا پورا گھر اور شال بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ریو شال یہ میں اس کے لیے لے کے آئی ہوں پرنٹ تھوڑا سا اس دفعہ چینج ہے یہ آپ دیکھیں نزدیک سے ویلوٹ کی یہ شال ہے بلکل نرم سی ہے تو ابھی جا کے اس کو سرپرائز کرتے ہیں میں نے اس کو شاپر میں ڈال لیا ہے تو ابھی چلتے ہیں امی کے گھر تو امی کو ابھی پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے نا امی سو ہی نہ گئی ہوں لیکن کوئی بات نہیں جگہ لنگی نے انہیں بھی پتہ ہوتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی گلی کیسی سنسان ہے اور یہ دیکھیں میری گلی میں نا دربار ہے بلکل ہمارے گھر کے ساتھ یہ ہمارے گھر ہے یہ دربار ہے امی لوگوں کا اوپر ہمارا پورشن ہے ہاں جی سو تے جنی سو ہاں ہمی چیک کرو اے دھوڑا جانا ڈیزائن چینج ہے ہونی اس طرح نہیں ڈیزائن تھوڑے لائٹ لائٹ ڈیزائن آگے سہی ہے نا اُلٹی ہے چلو تے کار شروعنا میں شما کی وواز دہنیا شما سو گئی ہے میں نے اس کا دروازہ بارل بجایا ہے کہ پھر میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا دوبارہ آنے کا اب اس کے اندر سے کھانسنے کی وواز آ رہی ہو سکتا جا گیا چلو جی شما ادھر آنا ذرا مامی کے کمرے میں ایک چیز تیرے لی لائیں ہوں یہ دیکھیں جی امی میری نے برنر بھی اندر رکھ لیا ہے گیس تو آتی کوئی نہیں ہے تو پھر برنر لگاتے ہیں اسی لئے گیٹر تو جلتے نہیں ہیں شما گئی ہو سوئی بھی تو نہیں تھی یہ دیکھ گیس کر میں کیا لے کے آئیں ہوں سوچ نا کچھ دن پہلے کوئی بات کہی تھی چیا کہتا نہیں آتا رہی آنکے بن ووو یہ تھوڑا سا دیزائن چینج ہو گیا اب مجھے ابھی تک یاد تھا پر میرے پاس ٹائم کوئی نہیں تھا اور لا کے میں نے پرسوں کی رکھی ہوئی ہے شما شما یہ جناب مجھے ملنے ہو رہا ہے اس وقت پر ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے چوب رہی ہے مجھے شما ہاں آپ صحیح کرنا پہلے تو مامی کی اس دن کی تھی پیچھے سے مرشی ماں پیٹ کر کے نام ہاں صحیح ہے یہ اس کرنا ڈیزائن تھوڑا لائٹ لائٹ لیکن یہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا آپ انہوں نے ڈیزائننگ تھوڑی سی چینج کر دی پہلے تھوڑی اور تھی اب تھوڑی اور ہے کوئی بات نہیں جی کوئی بات نہیں ویلکم امی کو لگی ہے سردی اور امی کہتی ہیں اس کو آن کرو یہ دیکھیں رکھا ہوئے نے ڈیریکٹ اس کارپٹ کے اوپر کوئی پیس ہم ہی ٹائل کا پیس میں لے آنگی تو وہ شال دے ہیں ہوں میں اور ادھر ہی شانزے کا فون آ گیا تھا اس کے کالیج کی شرٹ کے بٹن ٹوٹے میں وہ بھی لگانے ہیں اور ساتھ کے آ رہی تھی کہ آئیں دیکھیں سفی کیا بننا ہوا ہے تو میں آئیں ہوں میں نے کہا دیکھوں سفی کیا کر رہا ہے سفی اللہ ایک دفعہ آکے ادھر کریں یہ کیا گاوجاہ ہے آپ stands نہیں کر رہے باہر آکے کارانا سفی سفی جیلائے دہر آکے اگ دفعہ آکا ایک ہے چلتی ہو چلتی ہو چلتی ہو چلتی 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 یہ ڈالابہ کیا ہے چلتی ہی اور یہ سر پر کیا ہے اچھا پونی یہ ریوو شرٹ جس کو میں نے اس کو ابھی زبردستی دیا ہے کہ تم بٹن لگاؤ پہلے تو یہ ذرا چیک کریں یہ دیکھیں جی اس نے پہلے کراس مارنے کے بجائے یہ کیا کیا ہے پھر بھی میں نے کہا چلو جی اس طرح بھی ہے تو یہ اوپر تھا تو اس کو نا اب یوں کراس کرنا تھا اس نے جا کے تو یہاں نیچے سے نا سوئی مار کے نا تو دوسری تفسیح یہ نکال کے یہ دیکھیں یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں یہ بٹن لگایا یہ ہے جی شانزے کا لگا ہوا یہ دیکھیں بٹن یہ آج کل کی نسل یہ کام کرے گی شان ذرا ادھرا چیک کر یہ کیا کیا یہ مجھے کہتی ہے کہ مجھے آتا ہے کرنا میں کہا اچھا کرو تو یہ کر کے دھرا کسی دھا کر اس کو ماما یہ بٹن لگا نا اسی طرح جائے گی کالیج صبح تو یہ یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی دیکھا ہے یہ کیا کیا ہے کٹ اس کو اور دوسری طرح لگاو اس کو دوبارہ سارا کٹو جی کٹو انہیں سرے سے لگانا ہے پھر بٹن اچھا چلو اب یہ دھاگہ کٹ لینا اس کو گیرہ لگا ماما گیرہ کیسے لگاتے ہیں گیرہ لگاو 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 جس طرح مرضی لگا مجھے نہیں آتا یار ماما مجھے گیرہ نہیں لگانے آتی لگا شاندہ میں تھپڑ مار جوں گی لگا اس طرح نہیں دونوں کو پکڑ کے اللہ جی صبر کر یہاں رکھی یہ ایسے کی یہ دے نظرہ یہ اس کو یوں بس ایسے تھوڑا سا مرور دو اور ساتھ ہی یہ یہ لگیا گیرہ میں اس کو کٹ رہی ہوں میں کٹتی ہوں ہمیں بس رہن دنہ ہو گیا نہیں نہیں دوبارہ لگا پکڑ چلو لگاو فٹور گیرہ ایک ساتھ پکڑا پھر ایسے گمائیا ایسے گمائیا گمائیا چھوٹی چھوٹی انگلیوں پر ایک منٹنا ایسے گمائیا اس کو سارا ایسے مروڑو یہ لگی کہ دکھا تھا نہیں نہیں لگی کھینچ کے ماروں میں تجھے دوبارہ لگا یہ انگلی سے نہیں اس طرح اس طرح چلو آپ یہ نیچے سے نیچے سے گیرہ اوپر آ جائے گی نیچے سے لگو یہاں سے ہاں دیکھ کے سراخ میں صحیح طرح فٹ کر کے ہاں اس طرح کر ہاں کراس مارو نیچے لگے جاؤ دھاگے کو ساتھ ساتھ پکڑتے ہیں کھلا نہیں چھوڑ دیتے ادھر گیرہ پڑ جائے گی ادھر پکا مار آپ ہی کراس مارنا ہاں ہمیں یہ ہو گیا نا دکھار کتنے کراس مارے ہیں اس پر پتہ نہیں تین چار مارے ہیں بس ٹھیک ہے نیچے گیرہ لگتی ہیں اس طرح کر کے ایک سائیڈ پہ کر کے تھوڑا سا اس کپڑے کو یوں لو بلکہ دھاگے کے اندر ہی یہ دیکھیں جس کے اندر یہ تھوڑا سا ٹائٹ دو دفعہ سمجھے یہ اگلا بٹن اب سارا لگوں ہاں جی تو ساتھ ہی سوپ آ گیا یہ بزاری سوپ ہے یہ جو نہیں ہوتی یخنی چکن والی اور انڈے ایک ہوتی ہے چکن کوئن سوپ وہ شانجے کے لیے تھا وہ اندر تھا یہ والا دیکھیں کیسا گرم گرم دھوئے گرم گرم سوپ زیادہ اچھا لگتا ہے ہاں ہم موسیقی